پروفیسر اب بہت سے سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ اب بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں زور اب پہ ہے دیکھو جی ایک غلط فہمی آپ کو میں نے آپ سے اجز کیا کہ ہمارے لوگوں کا کسی فرد پہ آسرہ نہیں ہوتا نہ پہلے تھا نہ اب میں آپ کی طرح نہیں سوچ سکتا ہوں اگر عمران خان کی ساری عادتیں بدل جائیں وہ مجھے بھی کلا جائے روپوش ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں مگر جو اس کی واحد صفت ہوگی اس میں میں اس سے انصاف برت ہوں گا اور جب یہ معاملات پیش آ رہے تھے we only used to say کہ he is the only third option جب معاملات اتنے گھمبیر ہوں حالات اتنے مشکل ہوں مجھے نہیں زرداری صاحب سے کوئی مخارمت ہے ہم لوگ لوگ قضاء و قدر کے عادے ہوتے ہیں ہم ہی کیا کچھ برا یا اچھا ہے ہمیں پتہ ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے یہ سارے کے سارے معاملیشی حیثیتیں رکھتے ہیں زمان و مقام میں یہ سب کے سب جو ہے اپنے غارت گری کو ترک کر کے زیر زمین چلے جائیں گے ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں مگر جب existing time میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ ان سے تعلق بھی نہیں رکھتا اگر نواز شریف نہ ہوتے کوئی تعلق نہ رکھتا اگر وہ نہ ہوتے کوئی نہیں ایک اصول کی بات ہے کہ ایک رہما مسلسل انڈسٹیل گروہ دیکھتے چلے آتے ہیں ایک رہما مسلسل ایک لین مافیا دیکھتے چلے آتے ہیں where lies the lower middle class وہ کدھر ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو education حاصل کرتے ہیں پڑھتے لکھتے ہیں اور جو بل کے دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سکرتے جاتے ہیں ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی اور بہت سارے میرے اپنے ساتھ تائم میں سے کسی کو موقع نہیں ملا ملک خدمت تھا all we are trying to do is to create a third option ایک تیسرا option ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا choice is yours آپ چاہو اس third option کو اخیار کرو میرے نزدیک اگر خان صاحب کی ساری بھی عادتیں بھوری ہو جائیں اور ہوں گی بھی یہ آسے خسن علیہ کا آدمی ہے مگر ویسے اگر ساری بھی عادتیں خراب ہو جائیں تو i would certainly say کہ he will maintain one bad habit that is honesty مجھے اجاغت ہے نا صاحب کی بات میں اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے میں نے پہلے دن جب اس کو یہاں انٹروڈوش کیا تھا پہلے دن and his session was there میں نے کہا تھا یار مجھے کپتان پر ایک گمان ہے کہ یہ میچ فکش نہیں کرے گا بس that's not اور آپ ہیرو کیوں بنا لیتے ہو آپ خدا کے بندوں کو خدا کیوں بنا لیتے ہو وہ ہم میں سے ہے is one of us he made work for us ہم میں سے کچھ لوگ خدمتیں خلق کرتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ خلق کو رسوا بھی کرتے ہیں کس روز توہمتیں نہ تراشا کیے عدو کس دن ہمارے سر پہ نارے چلا کیے یہ تو محسرہ انسانوں کو محسرہ ہے مگر بہران یہ ہے کہ maximum number of those people whom you pick and choose they work against you اور سوہ